قربان جاؤ توفانِ نو آیا توفانِ نو میں خانِ کابا کے دیواری گر گئی بڑا دوردست توفان آیا تھا اللہ کو قرآن پڑھو سورِ نو پڑھئے گناب توفانِ نو کے بارے میں آپ کو پتا چلے گا اللہ نے قصہ بیان کیا ہے قرآن کے اندر میں معزز شامین اکرام وہ قوم بڑی ظالم قوم تھی بڑی ڈھیٹ قوم تھی اللہ کے نبی جناب حضرتِ نو علیہ السلام کے بات کو ماننے کو تیار نہیں کہنا کو ماننے کو تیار نہیں باتوں کو سننے کو تیار نہیں سارے نو سو سال قوم کو دعوت دیتے رہے نو علیہ السلام سارے نو سو سال کی مدت میں صرف اسی سے بیراسی لوگ مسلمان ہوئے اللہ اسی یا بیراسی بولو بھائی اسی یا بیراسی لوگ مسلمان ہوئے اب بتائیے وہ قوم کتنی زبردست قوم تھی اللہ کے نبی حضرتِ نو علیہ السلام کے گلے میں وہ رومال ڈال کر کپڑا ڈال کر رسی ڈال کر وہ لوگ کھیجتے تھے رستے میں حضرتِ نو علیہ السلام چلتے تھے تو عباش بچوں کو لڑکوں کو لگا دیتا تھا کہ اس کو پتھر مارو سارے نو سو سال ہو گئے دعوت دیتے دیتے حضرتِ نو علیہ السلام نے کہا کہ مولا اب تیرے نو سے چلا نہیں جاتا ان پاؤں مبطاقت نہیں رہے گی ان پہاڑوں پہ میں چلوں لوگوں کو دعوت دوں یا اللہ یہ قوم سمجھنے والی نہیں ہے عذاب نازل کر عذاب نازل کر تو میرے اللہ نے کہا کہ نو ایسا کرو ایک کشتی بناو ایک کشتی بناو ہم عذاب نازل کریں گے پانی کا نیچے سے بھی پانی ہوگا اوپر سے بھی پانی ہوگا اور اس کشتی میں تم اپنے ماننے والوں کو لے کر سوار ہو جانا جو کشتی میں بیٹ جائے گا جو کشتی میں سوار ہو جائے گا وہ بچ جائے گا باقی سب کو ہم دھبا دیں گے باقی سب کو ہم دھبا نہ دیں گے وہ میرا عذاب کا مزا چکھ نہ لے گا تو نو علیہ السلام کشتی بنانے میں لگ گئے اور علماء فرما دے کئی مہینے لے گے بہت بڑی کشتی بنائی تو گاؤں والے نے کہا کہ نو یہ کی بن لجو وہ لگ کشتی وہ لگ کہہے گو پینے کو پانی نہیں ملگ کشتی کہاں چلا ہوگا تو کہا کہ اللہ کا عذاب آئے گا تو لوگوں نے کہا کہ کئی سا عذاب کہاں کا عذاب بھلا دیکھ لینا تم لوگ تھی گاؤں والوں کو حسد ہو گئے کہ کشتی بنایا ہے لوٹا لیتا تھا آدمی اسی جگہ پکھانا کرتا تھا نو علیہ السلام نے مانا کیا کوئی نہیں مانا سب وہی پکھانا کرنے لگا دیکھتے دیکھتے حبتہ دس دن کے اندر وہ پورے کشتی کو پکھانا سے بھر دیا نو علیہ السلام کی آنکھیں معاس ہو آگئی کہا کہ مولا یہ تیری قوم ہے تو میرا اللہ کہتا ہے نو آنسو کو پوچھو میں سب دیکھ رہا ہوں اے نو اس کشتی کو ان لوگوں نے گندگیوں سے بھر دیا ہے پکھانے سے بھر دیا ہے اگر انہی کے ہاتھوں ان گندگیوں کو میں ساپ نہ کرا دوں تو خدا میرا نام نہیں سبحانہ اللہ اکبر کبیر اس قوم کے اندر میں اللہ نے ایک بیماری پیدا کی اور اس بیماری کا نام ہم لوگ کہتے ہیں اسے خجلی خجلی جانے جانے خجلی جانے بہت اچھا لگے جانے بات میں پتہ چلتا ہے اب جس کو دیکھو خجلی جانے مرد ہے مرد پریشان عورت پریشان بچہ پریشان نوجوان پریشان جس کو دیکھو نہ کھانے چین ہے نہ بیٹھنے چین ہے نہ چلنے چین ہے نہ سو پاتا ہے آدمی ہمیشہ خجلی جانے پریشان اچھا دوا کوئی نہیں دوا بھائی 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 دوا دوائی نہیں ہے دوائی نہیں ہے بیماری فیل گئی خجلی کی بیماری جس کو دیکھو کھاڑا ہے خجلی 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 نہ کھانے چین نہ سونے چین نہ بیٹھنے چین ایک بھوڑا میاں وہ صبح صبح اٹھا پریشان پریشان دیا لوٹا اٹھایا کشتی تو بھر گئی تھی تو کشتی کو اوپر میں بیٹھ سوچا ہم بھی جمع کر دیتے وہ بیٹھا پخانہ کر رہا خجلی جو سپیڈ لیا وہ زیادہ خجل آیا بیلنس کر بڑا پخانے گر گیا اچھا پخانہ مگیرہ تو جہاں جہاں پخانہ لگا خجلی کھتا بلے بڑا اچھا دوائی جگہ ہو پخانہ اچھا دیکھیں اللہ کی شان دیکھیں پخانہ جہاں لگ جاتا تھا خجلی کھتا خجلی کھتا یہاں خجلہ رہا تھا پخانہ تھوڑا اٹھا کے یہاں لگایا خجلی کھتا وہ اٹھا ہاتھ میں پورے بدن میں ملا مل کے کشتی سے باہر نکلا محلے والوں کا آواز دیا دورو خجلی کی دوائی مل گئی محلے والے پریشان تھے سب دور کہاں مل جو کون دوائی کون دوائی دوائی لو اٹھاؤ پخانہ لگا ایک نمبر دوائی لوگ لگانا شروع کر دیا میرے بھائی لوگ لگانا شروع کر دیا دی دیکھتے دیکھتے پوری کشتی ساف ہو گئی آج بعد میں جو لوگ پہنچا تو پخانہ اس کو نہیں ملا تو کشتی کو دھوتا تھا پیتا بھی تھا لگات بھی تھا اس کا حشر کیا ہوا میں لاشنے میں بتانے کی کوش ہی کروں گا